میں اب آپ کی ملکات کروا رہا ہوں ڈاکٹر محمد اقبال انجم صاحب سے جو کینلین ایمیٹریشن کنسلٹنٹ ہے جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے آج آپ سے جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ آئی سی سی آر سی کے ممبر ہیں یہ جو میمبرشپ ہے یہ جو یہ ایک سیٹیفیکیشن ہے اس حوالے سے ہم تھوڑا سر جانتے ہیں اسلام علیکم جی جی واری اسلام جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آخری سے یہ تھوڑا سر بتائیے گا یہ آپ کے نیم پلیٹ تو ہم نے بہت سی دیکھی ہیں ہر جگہ پر ہر آفیس میں ہمیں یہ نیم پلیٹ کشنے کشنی کی دیکھنے کو ملتی ہے پر یہ نیچے آپ نے آئی سی سی آر سی لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ اب یہ آئی سی سی آر سی اس کا پہلا نام تھا اب یہ کینج ہو گیا سی آئی سی 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 یہ کینڈا کی سب سے بڑی ریگولیٹری کانسل ہے جو صرف اور صرف ان لوگ کو وہ لوگ لکھ سکتے ہیں جن کو انہوں نے سرٹیفائی کیا اور سرٹیفکیسن کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ پہلے آپ ان کے تمام ایکزیم پاس کریں ٹیسٹیں اور مزید کی بات ہی کہ آئیس کا بھی ٹیسٹ ہو لیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آئیس صحیح ہے اور آپ کے لسننگ میں سیون پوائنٹ فائی سے کم نہ ہو آئیس اکیڈیمک میں تو الحمدللہ ہم لوگ نے سارا آئیس بھی کر کے دیا ان کے ایکزیم سارے پاس کی ہے اس کے بعد ٹو تھاؤزن ڈالر سالانہ ان کی جو ہے لائسنسنگ فی ہے تو ہم لوگ وہ بھی چار لاکھ اپے بنتا ہے وہ بھی پے کرتے یہ ایک لائسنسنگ آتھارٹی ہے کینڈا کی تو گورنمنٹ آف کینڈا کے ایکٹ کے تحت مارزہ وجود میں آئی ہے یہ جو اینجی ویب سائٹ یہ ان کو کرتی ہے سرٹیفائی اس لینک میں جب ہم کرنچلز ڈالیں گے تو آپ کا جی بلکل یہ ہے اس میں اگر آپ فرض کیجئے کسی بھی صاحب نے کنسلٹنسی کی سرٹیفر لینے ہو تو سب سے پہلے ان سے پوچھے کہ آپ آئی سی سی آٹسی کے ممبر ہیں یا جسے سی آئی سی سی بھی کھا جاتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں ممبر ہوں سی آئی سی سی کا تو انہیں کہے سرٹ پلیز ویریفائی کروا دیں گے اپنا نام اور وہ بہت سیمپل ہے یہاں پہ آپ فرض کیجئے انجم میں نے لکھا اور یہاں پہ لکھ دیا میں نے احمد اے ایچ ایم اے ڈی احمد اب میں نے اس کو کمانڈ دی کہ انجم احمد کوئی کنسلٹنٹ ہے جانرا میں نو ریزارٹس فارم اچھا رائٹ اچھا اب جب آپ جاتے اور یہ احمد کو ہٹا کے آپ محمد اقبال انجم لکھتے تو پھر نیچے جائیے آپ سرچ کریں اسی بٹن پہ آ گیا جی انجم محمد اقبال یعنی محمد اقبال ایکٹیو میمبر ہوں کانٹیکٹ نمبر یہ اور میرا لیسلس کا نمبر یہ آر فائی زیرو ڈبل سیون فور ایٹ تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ یہی نمبر میرا یہاں پہ نظر آگا ہے آر فائی زیرو ڈبل سیون فور ایٹ تو یہ یہاں سے پتہ چلے گا اور اس سے بڑھ کر ہماری تو جو خوبصورتی ہے آپ کو جو چاہ چاہ پڑی خوشی ہوگی جان کے کہ لوگ اپنی ویب سائٹ دکھاتے کہ یہ ہماری یہ ویب سائٹ ہے اس میں ہم نے یہ تیر مارا ہم نے تو ہم لوگ اس میں نہیں اپجیکشن کرتے وہ ان کا رائٹ ہے ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دکھانا چاہتے ہیں لوگ کو ایک پاکستانی کی جو اچیرمنٹ ہے تو وہ یہ ہے سر کہ یہ گورمیٹ آف کانیڈا کی افیشل ویب سائٹ ہے اچھا یہ ہے اس پہ کوئی شخص ڈاٹ تک نہیں لگا سکتے ہیں اٹھ افیشل ویب سائٹ آف گورمیٹ آف کانیڈا اور یہ کینیڈا ڈاٹ سیئے ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں اس میں اگر آپ فیڈرل کارپوریشن آف کانیڈا تلاش کریں اس نمبر کے ساتھ ڈبل وان فائی وان ٹو سکس ری ڈائش سری تو آپ کو بہت خوشی ہوگی جان کے کہ یہ سبلائی امیگریشن ویزا کنسلٹرز کارپوریشن اور یہ اس کا ایڈریس جہاں پہ میں خود بیٹھنا ہوں وان وان ٹو ٹو وارڈن ایویل اور یہ میرا نام محمد اکبال انجم اور اور الحمدللہ ہے گورمیٹ آف کانیڈا کی آفیشن گرد سائنس تو یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے عزاز یہ کانیڈا یہ گورمیٹ آف کانیڈا کی یہ دو چیزیں جو ہماری ہمیں دسٹنگوش کرتی ہیں دوسرے لوگوں سے ہمارے کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہر کلائنٹ کو آتی پوچھنی چاہیے کہ کیا آپ واقعی ریجسٹر میمبر ہیں آئی سی سی آر سی کے تو سب سے پہلے تو میں بتاتا ہے چلو کہ یہ آئی سی سی آر سی کا یہ جو ہمارا آتورائزیشن لیکٹر ہے کہ آپ پریکٹس کر سکتے پوری دنیا میں جہاں چاہے یہ ہے ٹیسل کینیڈا فیٹریشن کی طرف سے پروفیشنل سرٹیپیٹ ہے پھر یہ گورمیٹ آف پاکستان کی طرف سے سی سی پی کا تو پریکٹس آور ہیر ان پاکستان اصل یہ ہے سر آئی سی سی آر سی محمد اکبال انجم اور یہ میرا فائی زیرو ڈبل سیون فور ایٹ یہ نمبر ہے لائسنس کا زبر جست یہ سب سے بڑا لائسنس ہے دنیا میں اور صرف دلتصبات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ہے بیس کروڑ پہ کی ایرر اینڈ پومیشن کی انشورنس ہے اگر میرا کوئی ستاف ممبر یا مجھ سے کوئی مسٹک ہوتی کسی کی اور کسی کا مستقبل تباہ ہوتا ہے ڈیمیج ہوتی فائیل ایمی گرہ سن کی فرض کیجئے میں نے دو ماہ بعد اگر فرض کیجئے کہ میں نے کیس دو ماہ کے اندر اندر سبمیٹ کرنا تھا اور وہ دین ماہ لے لیے دو ماہ سے جانا ہو گیا بوٹل بند ہو جائے گا لہذا اس صورت میں جو ڈیمیجز ہے وہ یہ انشورنس کمپنی جو ہے وہ کور کرے گی جو ایک میلین تک کے ڈیمیجز کو کور کرتی جو پاکستان کا بیس کروڑ پلس ہے پھر یہ ہے جی فیڈرل کارپریشن آف کینیڈا ہمارا جس سے یہ دیکھیں آپ جو میں ابھی دکھا رہا تھا تو یہ فیڈرل کارپریشن آف کینیڈا ہے یہ ہمارا جو ہے ڈیسل انٹاریو ہے یہ پروینس کی طر سے وہ فیڈرل کی طر سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس بڑی پرکشن جاب تھی اور میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں ان پہ رہتا اور ملین آف روپیز پار یئر میری تنخواہ تھی جیسے ایوییشن آسٹیلیا کا آپ نے ذکر کیا ہے سعودی آرام کو اور اس کی ریزن یہ ہے پس منظر میں اس کی یہ ہے کہ میرے والد محترم کے ساتھ میرے مرہوم والد کے ساتھ ایک کنسلٹر نے فراڈ کیا جب وہ اپنے بچوں کے لیے ایڈوکیشن کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے ان کی سیونگز تھی جی ایجیکلی ساری سیونگز جاتی رہی اور دوسرے نمبر پہ جب میں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سوچا تین لوگوں سے ملا اور تینوں لوگوں نے مجھ سے پیسے وصول کیے اور تینوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس میں ایسی کونسی چیز ہے جو ان کو سمجھاتی ہے اور مجھے نہیں سمجھاتی سو میں ان کے مقابلے میں زیادہ تعلیمیں آفتا ہوں میرا ایم ایم فیل پی ایچڈی تعلیم ہے میری تو میں نے تحیہ کیا کہ ایکسپلور دس فیل بائی ماسیل پھر میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ کی میری ایمیگریشن ہوگی فیملی کے ساتھ اور میں نے وہاں سے جا کے موسٹ ایمپورٹنٹیز ہوتی ہوئی یہی کیا کہ میں نے آئی سی سی آر سی کی ممبرشپ لی یہ آئی سی سی آر سی یہ کیا ہوتا ہے یہ دنیا کے سب سے بڑی ریگولیٹری کانسل ہے کینیڈا کی اور کینیڈا میں یہ ایمیگریشن کی پریکٹسز کو ریگولیٹ کرتی ہے تمام ایمیگریشن کانسلٹنٹس اس کے انڈر آتے اور وہ پہلے بقیادہ امتحان ہے کالج کا یا یونیورسٹی کا وہ پاس کرتے پھر آپ ان کا امتحان پاس کرتے اور پھر ٹو تھاؤزن ڈالرز پر ایئر ان کی جو آپ کے لائسنس کی فی ہے ہر ایئر جو پاکستان کا چار لاکھ رکھا پڑتا ہے اور اسی طرح سے آپ کو کمپنی انشور کروانی پڑتی ہے اب ہماری کمپنی جو ہے اس میں ایک ایرر ان امیشن ہو جاتی ہے کہ جیسے حسین صاحب آپ کوئی کام کر رہے ہو اور اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہو بل بی ریسپانسیبا تو ہماری جو کمپنی ہے سبلائیم ایمیگریشن ان ویزا کنسلٹرز کارپوریشن اس کی صرف ایرر ان امیشن کی انشورس جو ہے وہ بیس کروڑ سے زیادہ کی ایک ڈیمیج اگر ہوا ہے آپ کی فائل پہ کچھ اور آپ کا ہم نہیں کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اور اس میں ہماری غلطی تھی کوئی ہماری مسٹیک تھی اور آپ نے اس کو سو کر دیا ہے تو ہماری انشورنس کمپنی دیکھے گی کہ ہم نے کیا غلطی کی اور پھر اس کو ایکسپٹ کرتے وہ کہ یہ واقعی ہماری مسٹیک تھی تو اس پہ آپ کو ڈیمیج جو کلیم کیا اس کے مطابق اتنے کروڑ پہ آپ کو فے کر دی مجھے بتائیں کہ کیانیڈا میں آپ کیانیڈین سیٹیزن بھی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں آپ کے پروفائل کی تو آپ کی اوورال ٹرائولنگ کہاں کہاں پر رہی ہے کیونکہ لوگوں نے آپ کی بات سننی ہے سمجھنی ہے اس سے پہلے وہ تھوڑا سارا کیونکہ ایڈوکیشن کے حالے سے تو آپ کا بیگرانڈ بہت سٹرونگ ہے تیرین سیٹیزن بھی ہیں تو اس کے ساتھ اور آپ کا کیا ایکس پوئیے رہے سر میں نے زیادہ تو نہیں لیکن دنیا کے ایک سو ایکیس کنٹریز ویزٹ کی ونہندہ ٹونٹی ون کنٹریز نیم اینی کنٹری سویٹسلین، گرمانی، فرانس، یو ایسے اینیم اینی کنٹری ونہندہ آپ کی سبلاہین فرم ہے یہ آپ نے کب سٹارٹ کی اور اس کمپنی کا مصور سر بیکگرانڈ چاہیں گے اور کیا سرسیس کے کمپنی آفر کرنے گا ہم لوگوں نے انیشیئیٹ کی یہ کمپنی جیسو سترہ میں جب گورنیٹ آف کانیڈا کی ریگولیٹری کانسر جب اسے سی آئی سی سی کہتے ہیں تو سی آئی سی سی نے جب مجھے لائسنس دے دیا کہ now you can practice all over the world تو اسی سلطنے میں ہم نے پھر ایک ہمارا آفیس ہمبرگ میں ایجاز صاحب چلاتے دوسرا آفیس پاکستان میں ہے تیسرا آفیس ہمارا کوئٹ میں ہے وہاں پہ سلیم انساری صاحب اور ندیم ورک صاحب چلاتے ہیں جو تھا ہمارا آفیس جو ہے وہ جدہ میں ہے جسے نسار خان صاحب چلاتے ہیں اور پانچوں آفیس جو ہیڈ آفیس ہے وہ وان وان ٹو ٹو وارڈن ایونیو ٹرانٹو میں ہے سو وی رائز سٹبائی صاحب اصل میں ہمارے جو یہ مہینہ ایک انتیس دنوں کا مہینہ تھا فروری اس میں ہمارے بائیس ویزا کی اپروول آئی جی ویسٹو ویزا کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے یہ بہت بڑی تعداد ہے ٹوانٹی ٹو ویزا کی اپروول ہاں یہ بھی ہے ساتھ تین ویزا ہماری اپلیکیشن وہ ریجیکٹ بھی ہوئی ہیں ہمیں ریفیوزل بھی آئے ہمیں مگر یہ بہت زبدت ریشو ہے جی آپ کی مطلب بات کریں ٹوانٹی ٹو اپروول اور ٹھری ریجیکشنز الحمدللہ میں سمیت ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت قرم ہے بڑا شورت تھا مارکیٹ میں ہمارے جس پر بھی ہوگا بہت شکری جی آپ نے ہمارے چھانگ آئے کیا بہت شکریہ بہت شکریہ